بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بہت مزی کی سپائسی ڈرم سٹک کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سپائسی ڈرم سٹک بنانے کے لیے میں نے لیے ہیں 20 کے قریب ایک تیس آپ کم یا زیادہ کونٹیٹی کر سکتے ہیں اور اپنے انگریڈنٹس کو بھی اسی طرح سے کم زیادہ کر سکتے ہیں سوالٹ ہمیں چاہیے ہوگا 2 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون چیلی فلیکس 2 ٹی سپون سویا سوس 2 کھانے کے چمچ پیسا و دھنیا 2 چائے کے چمچ کچھری پاورڈر 1 کھانے کا چمچ اجرک لیسن کا پیسٹ 3 سے 4 ٹیبل سپون یعنی 3 سے 4 کھانے کے چمچ چاہیے ہوگا اور دہی اس میں آدھا کپ ان کو پہلے ہم کرٹس لگا لیں گے ڈرم سٹکس کو یہ دیکھیں کرٹس ہم نے ایسے لگانے ہیں اور بہت احتیاط سے تیز چھوڑی لینی ہے اور احتیاط سے کرٹس لگانے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے ان کے اندر رچ جائے یہ دیکھیں اسی طرح سے سب کے کرٹس لگا لینے ہیں یہ دیکھیں سب لگ پیسٹ کو میں نے لگا دیا ہے کٹ آپ نے بھی اس طرح سے کرنا ہے اب اس کی میرینیشن تیار کرتے ہیں ایک باول لیں گے اور اس میں دہی ڈالیں گے دہی میں تمام مسالے شامل کر دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے نمک کالی مرچیں چیلی پلیکس دھنیا پاورڈر اور کچھری پاورڈر کچھری پاورڈر کی بجائے آپ پپیتہ بھی استعمال کر سکتے ہیں میں کچھا پہ پیتہ لیکن میرے پاس یہ ہی تھا اس پر میں مرچ کر رہی ہوں کچھری پاورڈر گوشت کو دلانے کے لیے کام آتا ہے اس لیس کو لازمی شامل کریں تین سے چار ڈیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے سویسوس پر لیں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کریں اب اس میرینیشن کو اچھی طرح سے تمام ڈرم سٹکس پر لگا دیں گے اچھی طرح سے لیپ کر دیں گے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے اندر تک رچ جائے مسالہ تمام ڈرم سٹکس پر لگ چکا ہے اب اس کو اوور نائٹ میرینیٹ کریں گے میرینیشن ہو چکی ہے اب ان کو پہلے ڈرائی بیٹر میں ڈپ کریں گے ڈرائی بیٹر میں دو کپ میتا چار کھانے کی چمچ کارن فلور آدھا چاہی کے چمچ نمک آدھا چاہی کے چمچ کالی مرچے اور آدھا چاہی کے چمچ کھوٹی بک ڈال میچ آدھا چاہی کا چمچ گارلک پورڈر ڈالیں گے اور دوسرے بیٹر میں ایک کپ دودھ میں ایک انڈے کو بیٹ کر لیں گے ڈرائی بیٹر میں ڈالنے کے بعد ڈرائی بیٹر میں ڈالنے کے بعد ڈرم سٹک کو ڈرائی بیٹر میں ڈپ کریں گے پھر دوبارہ اس کو ڈرائی بیٹر میں ڈالیں گے اچھی طرح سے اس کو کوٹنگ کر دیں گے بہت اچھے سے بہت مزے کی اس سے کرسپی ڈرم سٹکس بنیں گے اسی طرح سب ڈرم سٹکس کو کوٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ڈرائی ہو گئی ہیں یہ سب کی سب ڈرم سٹکس اور ان کو کوٹ کر کے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں ڈرم سٹکس کو ہم دو طریقوں سے کوٹ کریں گے پہلے والا میتھرڈ ہے ائر فریر میں ائر فریر نہیں ہے تو آپ اس کو اوون میں بھی کر سکتے ہیں روست کے آپشن پر کر کے بیکنگ پین کو گریز کریں گے اور اس میں ڈرم سٹکس جتنی آپ رکھ سکتے ہیں رکھ کے ان کے اوپر ہلکا سا آئل لگائیں گے اور یہ بہت اچھا آپشن ہے جو لوگ آئل کانشیس ہیں یا کسی بھی وجہ سے آئل منع ہے تو اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں فریر کو پہلے سے پری ہٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس لئے میں ڈائریکٹ اس میں رکھ دوں گی اگر آپ اوون میں بنا رہے ہیں تو اس میں جو آپشن ہے اس کے اس کے مطابق آپ سائٹ کر لیں اور اس میں ہم یہ دیکھیں مینیو میں جا کے روست کے آپشن میں ٹونٹی فائیو منٹس میں یہ ریڈی ہوں گی ٹو ہنڈڈ ڈگری سینڈگیری پہ اوون میں بھی آپ یہ ٹائمنگ رکھیں گے اور جب ایک سائٹ کھو جائے گی تو اس کو ٹرن کر لیں گے تقریباً چودہ منٹ کے بعد آپ سائٹ چینج کریں گے اس کی ڈرم سٹکس کو دوسرا جو طریقہ ہے اس میں ڈیپ فائی کریں گے پین یا کڑاہی میں آئل ڈال لیں اور اس میں یہ وائل ہٹ اپ ہو جائے تو ڈرم سٹکس ڈال دیں ڈرم سٹکس ڈال دیں ان کو فرائی کرنے کا میتھڈ وہ ہی ہے جیسے آیا میں نے آپ کو کہ اوائل پہلے اچھی طرح سے ہارٹ کر لیں اور پھر اس کو فلیم کو لو کر دیں لیکن میڈیوم تو لو رکھنا ہے بہت لو فلیم نہیں رکھنا تاکہ اندر تک کوک ہو جائیں تقریباً آٹھ مینٹ بعد ان کو پلٹ لیں گے اور یہ دیکھیں ادھر فرائیر میں بھی ساتھ ہی کوک ہو رہی ہیں ڈرم سٹکس ان کو ٹائرن کر لیں گے ان کو مزید آٹھ مینٹ تک کوک کریں گے تو یہ ریڈی ہو جائیں گے ڈرم سٹکس کک ہو چکی ہیں ہماری فرائی جو ہم کر رہے تھے آئل میں ان کو ہم نکال لیں گے ڈرم سٹکس ماشاءاللہ ماشاءاللہ لکھ دیکھیں کتنی زبردست ہیں اور یہ فرائیر میں بھی ریڈی ہو چکی ہیں ان کو بھی ہم نکال لیں گے ڈرم سٹکس کو اور ان کو بھی ڈرم سٹکس ماشاءاللہ کتنی زبردست اور کرسپی سی لگ رہی ہیں ڈرم سٹکس آپ ہی ضرور فرائی کیجئے گا ریسپی پسند آئی ہو تو وڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں 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 ملتے ہیں